ہم شکار جانتا دی تو آپ سبی کا ایک پرفر سے سواگت ہے میری اس نئی ویڈیو میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑیا ہوں گے تو نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور کافی زیادہ تھنڈ یہاں ہو چکی ہے بادل کی چلتے تو یہاں دولہ میں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور آج بادر من رہے ہوئے ہیں چاروں طرف باقی آج سے میں سوچ رہا ہوں کہ ڈیلی جو ہے وہ آپ کے سمکش ایک ویڈیو رکھنے کی کوشش کروں گا ہمارے یہاں ڈگھن میں کرکٹ ڈورنمنٹ چل رہا ہے تو اس کی جو کمنٹری ہوتی ہے وہ یہاں تک سنائی دے رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہر ایک کلر کی بیلڈنگ دکھ رہی ہے یہ ہے ڈگن اور یہ اسی کے ساتھ میں ہی نیچے یہاں ڈورنمنٹ ہوتے ہیں تو کمنٹری تھوڑی بہت سنائی دے رہے ہوگی آپ کو یہ دیکھئے یہ میرے بلکل سامنے ہے ڈگن اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیچھے تلنگل ڈھگگر با دمہان کا لکھا پڑتا ہے اور آج دیکھیں سکتے ہو آپ گھنے بادل اوپر اوپر جو انور والی سائڈ ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں کافی خوبصورت یہ پہڑیاں ابھی دیکھتی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف کا نظارہ یہاں دولہ سے دیکھتے ہیں میں آیا ہوں اپنے معلوم ویشی کے ساتھ یہاں اپنی جو ادھار ہے ادھر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے یہ ہمارا دو گائیں چاچو جی کی ایک چاچو جی کی دو دوسرے کی اور دو بیل ہیں ہمارے اور وہ سامنے دیکھ سکتے ہو جو بہنسے ہیں یہ ایک ہماری ہے اور ایک چاچو جی کی ہے تو کافی کم معلوم ویشی اس ٹائم پر رکھا ہوا ہے کبھی جب میں سیمتھ ایٹھ میں ہوتا تھا تو تب ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ معلوم ویشی ہوتا تھا تقریباً چھے ساتھ گائیں چھے ساتھ بیل ہوتے تھے تین چار بہنسے ہوتی تھی بھیڑ وکریاں ہوتی تھی تو ابھی اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے کافی کم معلوم ویشی جو ہے وہ رہ گیا ہے اور یہ تلاب ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو معلوم ویشی یہاں پر پانی پیتے ہیں اور یہ پچھلے سال ہی نیا ایک تلاب بنا ہے باقی برسات کے ٹائم میں برسات کے موسم میں یہاں جتنا بھی ایریا ہے یہاں پر سبھی لوگوں کا جو معلوم ویشی ہے وہ تو آتا ہے اور کافی ہاریالی ہوتی ہے اس ٹائم یہاں پہ ابھی تو گھاس بھی کہہ رہا نہیں رہے بچی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کیسا ہر روکھ ہر روکھ ہسا ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہو آپ تلاب موسیقی 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 تو ابھی جا رہے ہیں واپس اور کافی زیادہ جکھام ہے آج تو آواز میں آپ کو لگی رہا ہوگا کہ آواز تھوڑی بھاری بھاری ہے اور باقی چلتے ہیں گھر تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ سورج تقریبا تقریبا گروب ہونے والا ہے اور یہ میں اپنے محل کے ساتھ گھر کی اور بڑھتا ہوا یہاں یہ ہے کول سٹیڈیم دولا جس کی حالت کافی خراب ہے یہاں اس کے بیچوں بیچ روڑ بن چکا ہے اور جو اس کی خوبصورتی تھی وہ کافی حد تک کافی محروم ہو چکی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جو سٹیڈیم کا کام ہے وہ کب تک لگتا ہے سننے میں آیا ہے کہ سٹیڈیم بنے گا یہاں منی سٹیڈیم باقی دیکھیں نظارہ کام لگا ہے یہاں روڑ کا یہاں با سٹینڈ بنے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو کافی اونچا لمبا یہ ڈنگا باقی یہ مادارانی کا مندر بلکل سامنے اور یہ ہے دولا گاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ سروس لگی ہے دولا کے لئے میٹا ڈور اور جیسی بھی جو آج نالیاں نکال رہی ہے یہاں روڑ کے قنارے باقی اب یہ اندھیرہ ہونے والا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے کیٹی کیٹی آپ کو پہلے بھی تھوڑے بہت بلاگ میں دکھا ہوگا آج نکال رہی ہے تو اب ہی ہوں میں گھر میں اور آہا ہے ہموسم خراب ہے تو اس کے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مکیاں ہم سمیٹھ رہے ہیں ابھی ہوں میں اگھر میں اور آہا ہے ہموسم خراب ہے تو شکریہ شکریہ شکریہ